السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سے لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین یہ ویڈیوز میں ایسے تمام افراد کے لیے بنا رہا ہوں جو خود سے سیکھنا چاہتے ہیں یعنی جو کسی ٹیچر کے ہیلپ کے بغیر میتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بنیاد سے سیکھنا چاہتے ہیں یعنی ان کی میتھ لرننگ میں کوئی کنفیجن نہ ہو کوئی مسکونسپشن نہ ہو یہ ایسے افراد کے لیے ویڈیوز کی سیریز میں نے سٹارٹ کیا یہ اس حوالے سے دوسرا لیکچر ہے میرا تو لاسٹ ٹیم ہم نے جس لیکچر میں بات کی تھی ایڈیشن آف ہول نمبرز کی اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہول نمبرز کس کو کہتے ہیں کس طرح کے نمبر ہوتے ہیں تو آج ان کو جو ہے مزید ہول نمبرز میں تھوڑا مزید جو ہے ایک بات سکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ ویڈیوز بہت آسان اور سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ تو آج جو ہم میتھ کا کونسپ سکھ رہے ہیں اس میں ہم کیری کرنا سکھیں گے ایک بہت بڑا نمبر ہے اس سکس تھاؤزن پائی فنڈ نائنٹی ٹو اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں فری ساؤزن ٹو ہنڈ فیفٹی سکس اب ان کی ایڈیشن کیسے ہوگی سلیوشن آپ سب سے پہلے آپ کو رول یاد ہونا چاہیے کہ مجھے یہ نمبر لکھنا ہے ٹو ہنڈ نائنٹی ٹو اس کے نیچے یہ والا نمبر لیکن یہ یہان میں رکھنا ہے کہ یونٹ کے نیچے یونٹ رکھنا ہے ٹین کے نیچے ٹین ہندڈ کے نیچے ہندرہ تو میں یہاں پہ یہ سکس لکھ رہا ہوں اور پہ 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 کے سکس گیاں چاہیے چیز میں انتیاری ٹرہوں یہاں پہ دیکھیں 2 پلس 6 is 8 9 and 5 is 14 4 ادھر اب دیکھیں 14 ہو رہے تو 4 ادھر آئے گا 1 ادھر آئے گا so it's like ہم ایڈ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں یہ دیار میں رکھ رہے ہیں so this is now 6 6 پلس 2 is 8 and 6 پلس 3 is 9 so آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو ایڈ کیا 6,592 میں مزید ایڈ کیا سم کیا مزید 3,256 تو ہمارے پاس answer آیا 9,848 this is our answer اچھا کبھی کبار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بیچ میں جو ہے نا ایک نمبر 0 آ جاتا ہے اس میں بچوں کو confusion ہوتی ہے for example like I have a big number 9,800 and 1 for example this is plus 6,509 for example this is the number تو ہمارے پاس کھر کھر کھنکو so we have 9,801 ادھر لکھا اب اس کے نیچے 9 and then 0 5 6 ان کو ایڈ کریں گے so we have now we have third sum اچھا اس طرح کی جو ایڈیشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ورٹیکل ایڈیشن ٹھیک ہے آپ ہوریزنٹل ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں ورٹیکل ایڈیشن یعنی آپ کیا کر رہے ہیں اوپر ایک رکم لکھ رہے ہیں پھر نیچے ایک رکم لکھ رہے ہیں پھر ان کو ایڈ کر رہے ہیں so this is called ورٹیکل ایڈیشن اوکے so the third question we have like for example i have a number like 11 and thousand 11,011 i'm adding this number with 99,099 اس کو کیسے ایڈ کریں تو کبھی کبھار کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو بڑا رقم ہو اس کو اوپر لکھا جاتا ہے جو چھوٹا رقم ہو اس کو نیچے لکھا جاتا ہے then آپ add کر سکتے ہیں but it's not necessary آپ چاہیں تو ایڈیشن میں کوئی بھی رقم اوپر یا نیچے آپ لکھ سکتے ہیں البتہ سبٹریکشن میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ نے بڑی رقم اوپر رکھنا ہے چھوٹی رقم نیچے رکھنا ہے so ویرحال اور اس میں پلس کرتے ہیں 99,000 میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں اس کا ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ یونٹ ہے this is یونٹ this is 10 100 1000 10 1000 so تو اس کے لئے میں یونٹ کے نیچے یونٹ 10 کے نیچے 10 100 کے نیچے 100 100 ایک سٹر ایک سٹر تو یہاں پہ یہ 0 and then 99 اب ہمین کو کریں گے 1 plus 9 is 10 0 ایدھر ایگا 1 ایدھر ایگا کری والا so this is 2 plus 9 is 11 ایک ایدھر ایگا ایک ایدھر ایگا so 1 plus 0 is 1 again 1 0 is again 1 1 plus 9 is 10 0 1 raised so this is 2 plus 9 is 11 now this value became how how much is this unit 10 hundred thousand two thousand lek one lek ten thousand one hundred and ten i guess this is the answer down i if you comment and share thank you very much and Allah pela اس